اسلام علیکم دوستو میں حکم یاسر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں میں کڈنی کے اوپر یعنی جن وہ کڈنی میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر ان کے پیروں میں سوجن آنے لگتی ہے تو پیروں کی سوجن کو آپ عام سوجن نہ سمجھے اگر کڈنی میں کوئی بھی دکت ہوگی ہے کوئی بھی خدا نہ خاصہ خرابی ہوتی ہے تو سمجھ دی آپ کے کڈنی کے اندر انفیکشن ہے یا کوئی نہ کوئی کڈنی کے اندر خرابی ہو چکے تو سمجھ دی اسی وجہ سے آپ کے پیروں کا اندر سوجن آ جاتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر آپ کو ایک تو پہلے نمبر ہے پورے جسم میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خجلی ہونا اور ساتھے ساتھ آپ کے آنکھیں جو ہے وہ سفید سی ہونے لگتی ہے نیچے کی جگہ جو لال ہونا چاہیے وہ سفید ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ساتھے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے پہشاب ہمارا بہت کم ہوتا ہے اور خون کی کمی ہونے لگتی ہے اور گھبرائیٹ بیچانی اور سانس کے اندر تنگی ہے اور دل کے دھڑکر بڑھ جاتی ہے تو کچھ اس طریقے کے آپ کو دکت آپ کو ہو سکتی ہے اس کے اندر پہشاب کے اندر پروٹین بھی اس کے اندر دیکھا گیا تو آپ پہشاب کا ٹیسٹ کرائیں گے تو اس کے اندر بھی پروٹین وغیرہ آپ کو آ سکتا ہے اور یاد رکھنا پروٹین جب آتا ہے جب ہماری کڈنیوں بہت زیادہ خرابی ہو جاتی ہے تو اس کے نیے میں ایک ایسا نقصہ لے کر آیا ہوں یہ نقصہ واقعی بہت زبردست ہے اور میں نہیں کہوں گا کہ میرا نقصہ ہی میرا استاد کا دیا واہ ہے میرے تو یہ نقصہ واقعی میں قابل تعریف ہے تو اس کو استعمال کا طریقہ وغیرہ سب بتاؤں گا اور اس کے اندر کیا کیا چیز دلیں گی تو سب سے پہلے نمبر پر سمجھ دی اگر آپ کو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے اندر اور آپ کو پہشاب جو ہے وہ کھل کر نہیں آ رہا ہے تو آپ اس نقصے سے استعمال کریے اس نقصے کے استعمال سے آپ کے کڈنی کے اندر زیادہ تر 99% آپ کے پروپلوم ڈکاور ہو جائیں گی اپر سایش تو اس کے اندر لینا کیا کیا ہے ایک تو پیپل کی چھل جتے ہیں یہ دونوں چیز برابر ماتفہ میں لینے کے بعد آپ اس کو کوٹ لیں گے کوٹنے کے بعد دردارہ اسے کوٹنے کے بعد آپ نے پانچ گرام آپ نے لینا ہے پیپل کی چھل اور پانچ گرام آپ کو لینا ہے گوکرو چھوٹا ان کا جو آپ دردارہ کوٹا ہوا اس کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں گے اُبالتے اُبالتے جب یہ آدھا رہ جائے گا ٹھیک ہے تو آدھا رہ جائے گا تو ایک ٹائم کے خوراکہ آپ اس کو پیہنگے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کو دو بار اُبال سکتے ہیں آپ ایک بار تو آپ نے اُبال لیا اس کو دو بار اُبال سکتے ہیں تو اسی کے اندر دوبارہ سے ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اُبالتے اُبالتے جب آدھا رہ جائے گا تو اس کو آپ چھاننے کے بعد اڈاپ کو پییں گے اسی طریقے سے پینہ یہ خالی پیٹ ہے کوئی بھرے پیٹ پر نہیں چلے گا تو اس کو آپ خالی پیٹ پیئے اور اس سے آپ کا کیا ہوگا کڈنی کا فنکشن اچھا ہو جائے گا پہشاب آپ کو کھل کر آئے گا جب آپ کو پہشاب کھل کر آئے گا تو زائر سے باتیں جتنا بھی انفیکشن ہے وہ سب نکل جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آکسیجن لیول کو بڑھاتا ہے کیونکہ پیپل کا کام ایک تو یہ ہے یہ اگر آپ پیپل کے پتے بھی کھاتے ہو نا اُبال کر تو جن لوگوں کو آکسیجن لیول بلکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹھال کا کام یہ ہے اس کے اندر کہ یہ گردے کی طرف سیجن لیول بڑھاتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ گھوکرو جو ہے گھوکرو کام کیا کرتا ہے کہ یہ پیشاب کو زیادہ لے کر آتا ہے اور اگر آپ کو گردے کے اندر پتھی ہے تو وہ اس چیز کو بھی ختم کر دیتا ہے لگ کر اگر آپ کو یعنی پانچ ایم ایم سے اندر اندر کوئی بھی پتھری ہے گردے کے اندر تو وہ یہ نکال دے گا باقی گردے کے پتھری کا نقصہ الگ ہوتا ہے ساتھ میں اس کے کیا لینا ہے اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے آملہ یہ میرے پاس خوشک آملہ ہے یہ آپ آملہ لیں گے اور آملے کے ساتھ میں نے یہ حلدی پسوہ رکھی اپنی تھوڑی حلدی دردری پسوہ کا رکھی تھی یہ حلدی ہے آملہ اور حلدی برابر مقدار میں لیں گے اور برابر مقدار میں لیں گے کے بعد آپ اس کو بلکل بارک سے صفوب بنانے کے بعد اس کا ایک چوتھائی چمت صبح ایک چوتھائی چمت شام میں اور ایک چوتھائی چمت رات میں ان تین ٹائم لینا ہے پانی کے ساتھ لینا اگر آپ چاہیں تو اس کے کعوے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے چھال کے اور آپ کا جو گوکرو چھوٹا ہے اس کے چھال کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ تین ٹائم کریں کیونکہ آملہ کیا ہے یہ جو آپ کا ہوگیا حلدی یہ انفیکشن کو ختم کرتی ہے یار رکھیں جس جگہ حلدی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ کبھی کیڑا سنڈی نہیں لگتی ٹھیک ہے دوسرے نمبر آملہ کیا ہے حلدی گرمیوں ختم کرے گا وہاں پہ ٹھنڈک لے کر آئے گا اور آملے کے تو بہت سارے کام ہیں سارے ہمارے مندس کو بھی recover کرتا ہے یہ ٹھیک ہے تو باقی اس نقصے کو آپ استعمال کر رہے گی استعمال کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں صرف ساتھ دن کے اندر آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہونے والا پہشاب آپ کو کھل کر آئے گا اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی آپ کو پہشاب کھل کر نہیں آرہا تو اس کو بڑھا سکتے ہیں یعنی آپ نے پانچ گرام کی جگہ ساتھ ساتھ گرام لے کر آپ اس کے اندر پانی دیڑھ گلاس بھی لے سکتے ہو بلتہ بلتہ پون گراز جب رہ جائے تو آپ اس کو ہی پی سکتے ہیں ایک بات کا دھیان لکھیں پانی کا سیون آپ زیادہ کریں چاہے آپ نے دوا یہ پی یا نہیں پی کم پی یا زیادہ پی وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن پانی کا سیون آپ زیادہ رکھیں جتنا پانی پییں گے اتنا آپ کو پہشاب آئے گا جتنا پہشاب آئے گا ہوتی نہیں آپ کی کیڈنی پرفیکٹ رہے گی اس بات کا دھیان لکھنا جب کیڈنی کے ایفٹی کے اندر آپ کو دکھت آگئی تو اگر ٹیسٹ کے اندر ٹھیک ہے کھل ملا کے اس چیز کا دھیان لکھنا الوپیتک وغیرہ کوئی بھی کیمیکل والی چیزوں سے اگر آپ کو دکھت زیادہ ہو رہی تو آپ راپتہ کر سکتے ہیں اور جس چیز کے نہیں اس کے نہیں آپ راپتہ کریں گے اسلام علیکم اللہ حافظ